نمسکار دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ہیلتھ ٹپس ان ہندی میں دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے آشیجنک لابوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی نہیں جانا ہوگا لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیج آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ میری ہر نئی ویڈیو سے اپ ڈیٹ ہوتے رہیں دوستو آپ کے شریر میں کئی طرح کی سمسیائی ہوتی ہیں جو شریر کو کمجور بنا دیتی ہے شریر کو سوست رکھنے کے لیے آپ کئی طرح کی چیزوں کا سیون بھی کرتے ہیں آپ کے شریر ایک سمسیائی میں جو سب سے بڑی سمسیائی ہوتی ہے وہ ہے آپ کی سیکھ سے سمبندید آپ کو اسے صحیح کرنے کے لیے کسی بھی دوا کا سیون نہیں کرنا چاہیے جی ہاں آج ہم آپ کو بتائیں گے کھجور کے بارے میں کہ آپ کو اسے کھانے سے کیا کیا لاب ہو سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس کو کھانے سے آپ کے شریر میں سیکھ سمسیائی سے لے کر کئی طرح کی سمسیائی سے آپ کو یہ چھٹکارہ دلا سکتا ہے کھجور کا پیڑ ریگستانی دیشوں میں جادہ پائے جاتا ہے اس کو بھارت میں بھی کئی ستھانوں پر پائے جاتا ہے اس کا پیڑ بہت لمبا ہوتا ہے اور اس میں آپ آسانی سے نہیں چھڑ سکتے تو چلے دوستو جانتے ہیں کہ کھجور کھانے سے آپ کے شریر کو کس طریقے کے لاب ملتے ہیں نمبر ایک دل کے لیے اچھا سب سے پہلے بتا دے کہ اس کا سیون آپ کے دل کے لیے کافی لاب دائک ہوتا ہے اگر آپ دل کے مریض ہے تو آپ کو اس کا سیون رو جانہ کرنا چاہیے اس سے آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے نمبر دو ویریہ وردک یدی آپ اپنی سیکھ سمسیائی سے پریشان ہو تو آپ کو کھجور کا سیون کرنا چاہیے اس کے سیون سے آپ کے ویریہ میں بڑھوتری ہوتی ہے جو کہ آپ کے لیے کافی اچھا ہے اور اس کا پربھاؤ پرجنن میں بھی پڑھتا ہے نمبر تین سیکھ پاور بڑھائے آپ کو اگر سیکھ کی ٹائمنگ کو لے کر کوئی سمسیہ ہے یا پھر آپ اپنے پرفارم کو لے کر اپنے ساتھی کے سامنے شرمیندہ ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ایسے میں آپ کو کھجور کا سیون کرنا چاہیے اس کے سیون سے آپ کی سیکھ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے نمبر چار دودھ کے ساتھ اگر آپ کھجور کا سیون دودھ کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ کو یون سمبندی سبھی سمسیہ اور سے چھٹکارہ مل جائے گا آپ کو اس سے شریر میں طاقت بھی ملتی ہے اور یہ آپ کے لئے بہت لابکاری بھی ہے آپ کو اس کا سیون جرور کرنا چاہیے نمبر پانچ آتوں کی سمسیہ کھجور کے سیون سے آپ کو آتوں کی سمسیہ سے راحت ملتی ہے آپ کی آتوں میں اگر کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہوتا ہے تو آپ کو اس کا سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کی آتوں کی سمسیہ سے راحت ملے گی نمبر چھے پرجنن شمتہ بڑھائے اگر آپ کو پرجنن کو لے کر کوئی بھی سمسیا ہے تو آپ کو اس کے لئے خجور کا نیمیت سیون کرنا چاہیے آپ کو اس کے سیون سے پرجنن شمتہ پر اثر پڑے گا اور وہ مجبوط ہو جائے گی نمبر ساتھ یورین سمسیا اگر آپ کو یورین کی سمسیا ہوتے ہیں جیسے کی اگر آپ کو پیشاپ کرنے میں جلن کا انبہ ہوتا ہے تو آپ کو انفیکشن کی سمسیا ہوئی ہوتی ہے اس کے لئے آپ کو خجور کا نیمت سیون کرنا چاہیے اگر آپ اپنے کمجور شریر سے پریشان ہیں تو آپ کو اس کے لئے خجور کا سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کے شریر کو طاقت ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا فیٹ بھی بڑھتا ہے تو دوستو یہ تھے خجور کھانے سے ہونے والے کچھ ایسے لاپ جن کے بارے میں شاید آپ ابھی تک نہ جانتے ہو دوستو ہر روز خجور کا سیون کرنے سے آپ اپنی آتوں اور سیکس سے جھوڑی کسی بھی پریشانی کا ندان پا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو پلی جیسے لائک و شیئر کرنا اور اپنے کمینٹ کرنا بلکل میں تبھولے میرے نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کر لے ہم آپ سے جلدی ہی ملتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھیں خوش رہے سوست رہے ننیواد